تو دوستو یہ ہوا ایکسیڈن پالوز کے اندر ہوا جو بریچ کے باجو سائٹ رہتی وہ سائٹ سے گاڑی آگئی جو سامنے آپ کو ہم بتا نہ لیں وہ سامنے سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر نظر آ رہی ہے تو یہ کس طریقے سے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو ہم پوری جان کری دینے والے ہیں تو اس میں جو آپ کو ایک جو ادمی کی موت ہو گئی اور جو باقی کے جتنے بھی تھے وہ اڈمیڈ ہیں تو آپ لوگوں کو پوری جان کری دیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے اور جو اڈمیڈ ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے آپ نے کہ جل سے جل ان کو اوپر اللہ صفحہ دے تو میری آپ لوگوں سے ریکوز ہے سبھی لوگ دیکھئے بریج کے اوپر سے جو دیکھ رہے ہیں سبھی تو یہ آٹھ بجے تقریبا شام کے ٹم میں آٹھ بجے ہوا اور یہ راستہ ہے جو سلوڑ سے آتے ہیں پالوت کا جو ندی لگتی ہے جو تالاف سے پانی آتا وہی ندی ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے توٹل لاس ہوگی گاڑی آپ کو دکھائی دے رہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے سیفٹی کے لیے ہم نے ویڈیو بنایا تو میری آپ لوگوں سے ریکوز ہے آرام سے بڑے حساب سے آپ لوگوں نے سب نے گاڑی چلانا چاہیے کیونکہ یہ ایک حاصل ہے حاصل سے اگر آپ لوگوں کو بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے بڑے آرام سے بڑے حساب سے گاڑی چلانا چاہیے کیونکہ ٹوٹل لاس گاڑی ہو گئی ہے اس کے بارے میں نہیں بڑے ہیں آپ کو کبھی بھی جو بھی بھائی اپنے دیکھ رہے تو ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ بڑے آرام سے بڑے حساب سے چلانا چاہیے اپنے اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کے چلانا چاہیے کیونکہ گاڑی ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے جو بھی اور نوجوان جس نے بائک بھگا رہے اور فور ویلر بھگا رہے ان سے بھی میری بلکل یہی ریکوز ہے اس طریقے کے حاصل سے ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو تکلی ہو جاتی تو میرا ویڈیو برانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لوگوں کو سمجھداری ایک میسید دینا ہے کہ بھئی آرام سے چلنا چاہیے جتنے بھی ٹرک والے ہیں چھوٹی گاڑی والے ہیں ان سب سے میری بلکل یہ ریکوز ہے کہ بھئی اس طریقے کا حاصل ہوتا ہے تو اپنے گھر والے بھی مشکلات میں آ جاتے تو ہم بچے بھی رہتے کسی کو بچے بھی مشکلات میں آ جاتے تو آپ لوگوں سے میری ریکوز ہے کہ بڑے آرام سے بڑے حساب سے چلانا چاہیے اور یہ گاڑ ہی آپ کو کس طرح کدر سے آئی ہے آپ کو ہم ویڈیو میں بتانے والے تو اس میں آپ کو ہم جان کر ہی دینا والے تو ویڈیو میں آپ نے لاس تک بنے رہنا چاہیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بلکل شیئر کرنا چاہیے کیونکہ آپ اگر شیئر کریں گے تو کسی نہ کسی کی جان بچیں گے آرام سے سلوئی حساب سے چلیں گے جہاں بھی ایسا بریج بنے ہوئے وہاں ایک موڑ ہے تو موڑ پہ بڑے آرام سے چلنا چلیں گے چاہیے آپ کو آپ اگر سل شارن کی وجہ سے جو روڑ بنتے بنتے رک جا رہے ہر جگو یہاں واگر ندی پہ بھی روڑ بنتے بنتے رک گیا تو یہ کیا ہے جو پاس سال دس سال سے جو روڑوں کا کام ہی نہیں ہو رہا تو یہ گورمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے تو اس میں آپ کو ہم پوری جان کر ہی دینے والے تو یہ گاڑی سامنے جو یہاں سے یہاں سے ڈارے گئی بریج کے باجو سے آئی ہے یہ سامنے جو نظر آرہا آپ کو راستہ وہ راستے پہ سے جو اوڑ کے گاڑی ہے یہاں کچھ لوگوں سے ہم نے بات کیا سے وہ سامنے نہیں آئے انہوں نے ایسا بولے ہم کو تو اس میں آپ کو ہم نے جان کر ہی دیا تو ایک صرف اتیاد کے حساب سے ویڈیو پر آیا ہم نے بہت سے ایکسیڈن ہو رہا ہے کوئی آپ نے دیکھے ٹرک کا اور ٹیکٹر کا ایکسیڈن ہو رہا ہے اس میں اور چھوٹی گاری کا اور آئیشر کا اور جو چھوٹی پیکپ کا ایکسیڈن ہو رہا ہے تو بڑے آرام سے بڑے حساب سے دونوں نے بھی دیکھ کے چلانا چاہیے جب بھی آپ سفر کر رہے تو بڑے آرام سے چلانا چاہیے کہیں بھی ہندوستان میں یا کہیں بھی دنیا میں آپ سفر کر رہے تو ایکسیڈن سے بجھنا چاہیے سبی کا نقصان ہے اس میں تو آپ اگر حساب سے بڑے آرام سے چلائیں تو اس طریقے کے حاصل سے اپنے بچ سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکوائز ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے میرا کیا بھائی آپ کو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کس کی فیمیل کس کی فیمیلی کا ایک اگر میمبر چلیا تھا ایکسیڈن میں تو اس کے گھر والوں کو کتنی تکلی ہوتی تو یہ یہاں سے گاڑی ہے یہاں سے ہم نے دیکھے تو یہاں گاڑی کے نشان بھی تھے ٹائروں کے نشان بھی موجود ہیں وہاں تو اس میں سے آپ کو ہم بتا رہے تو جب بھی کہیں بریج بن رہا تو اس کو ڈیوائیڈر ہے جو ڈیوائیڈر تھوڑا آگے تک بنانا چاہیے کیونکہ گاڑی روک سکتے کیونکہ اس طریقے مول کتنا خطرناک ہے وہاں تو بہت سے ویڈیو ہم نے اپلوڈ بھی کرے ہوئے جو ابھی حالی میں ہمیں شیاب بھائی کے ساتھ س چلے وہ شیاب بھائی کی اپڈیٹ یہ ہر ہر ویڈیو اس پہ آئیں گے اجھنٹا نیوز کا نامی یہ ہے کہ اجھنٹا نیوز پہ ہر جان کر ہی آپ کو ہم بتانے والے تو یہ دیکھئے کتنا بڑا حصہ ہے تو اس میں جو آپ کو ایک بندے کی جان چل گئی اور باقی بندے جو اڈمیٹ ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے سب نے دعا کرنا چاہیے چاہے ہمارے دوستوں جتنے بھی آپ سبسکرائبر ہیں ہمارے ان سے بھی ریکویس ہے اور تمام لوگوں سے ریکویس ہے دیکھو ایک ج تو ہے یہ جو ایکسیڈن ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہیں دیکھا تھا سبھی جو ہمارے اجھنٹے کی بھی گھاٹ میں اگر ایکسیڈن ہوتا ہے تو ہمارے اجھنٹے کے میکانی تمام لوگ جو ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں وہاں جا کے ایک دوسرے کی جان بچاتے ہیں ایکسیڈن کے اندر تو یہ تمام لوگ یہاں آپ کو نظر آرہے دیکھ رہے کھڑے رہے تو یہ آٹھ بجے رات میں ایکسیڈن ہوا تھا سبھی لوگ جو بھی جا رہا اتنا خطرناک حاصل کس طریقے سے ہوا یہ جان جانے کی کوشش کر رہے ہر کوئی وہاں سے سلو اور سفر کر رہا پالوت کے پول کے اوپر رکھے دیکھ رہا کہ ہے کتنا خطرناک ایکسیڈن ہوا تو اس میں آپ لوگ سمجھ میں آرہا تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکوز ہے بھائی کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے اپنے بھائی ڈڑاور تک شیئر کرنا چاہیے اور بائیک جو چلا رہے انسی بھی میری بلکل ریکوز ہے یہی کہ بھائی آرام سے چلانا چاہیے اپنوں کو کہیں جانے کا نہیں ہے کئی جلدی جنگ پہ نہیں جانے کا ہے تو اپنے گھر میں اگر آپ ایکسیڈن ہوا اگر پڑیا تھا پہر تڑیا تھا مانڈی تڑیا تھا تو اس میں اچھا بھلے اوپر والی کی چیز میں ایپ لگ جاتا تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکوز ہے بھائی میرا ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک میسید دیوں میں کیا یہ ایکسیڈن جو ہو رہے اپنے حساب سے چلانا چاہیے گاڑی وہ ہونے والی بات تو ہو جاتی ہے پھر اپنے بھی اتیاز کرنا چاہیے اپنے سلو چلنا چاہیے اپنے کنٹرول میں چلنا چاہیے اپنی سیٹ میں چلنا چاہیے تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو صرف یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اس پر ویڈیو بنا رہے تو یہ صرف میسید دی رہا ہوں میں آپ کے لیے تو میری آپ لوگوں سے ریکوز ہے یہ پالوز میں جو ایکسیڈن ہوا تو یہاں ابھی پالوز میں بھی ہوا اور ابھی بہت سے آج جو سلو اور تعلقیں کے اندر بہت سارے ایکسیڈن ہو رہے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ میسید آپ نے اپنے دوست تک بھی پہنچانا چاہیے اور آپ لوگوں سے بلکل رکھوے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے اور جو بھی سفر کر رہا ہے سنلوڑ کی طرف جا رہا یا جلگاؤ کی طرف آ رہا وہاں روک کے یہ ایکسیڈن کو دیکھ رہا کتنا خطرناک ایکسیڈن ہوا ابھی حالی میں جو ایک بس کا بھی ایکسیڈن ہوا تھا وہ دیکھیں آپ نے اور ایک پیک اپ کا ایکسیڈن ہوا تھا واتس اپ پہ تو بہت ویڈیو شیئر ہوا تو میری آپ لوگوں سے رکھوے سے یہ آپ کو ہم اس لیے بنا رہے ویڈیو کہ ہم کو بھی چلانے میں جو احتیاط کرنا چاہیے اور جتنی بھی میرے بھائی ہیں ان کو بھی چلانے میں احتیاط کرنا چاہیے گاڑی چلانا جب بھی احتیاط سے چلانا چاہیے اپنی سیڈ سے چلانا چاہیے آرام سے چلانا چاہیے کیونکہ اپنی فیمیلی کو کو اس میں تکت ہو جاتی ہے ایکسیڈن میں اگر کوئی بجیا تو اس کو دوا کھانے میں لگ جانا پڑتا اس میں پرابمتی کسی کھانے پیسے نہیں رہتے تو یہ سوچ سمجھ کے آپ نے گاڑی چلانا چاہیے میری سبھی لوگوں سے رکھوے سے دیکھئے سبھی لوگ جتنے بھی سلوڑ یا جلگاؤ جا رہا یا وہاں جا کے اتر کے دیکھ رہے سبھی لوگ دیکھئے پوری ٹوٹل لاؤس ہوگی گاڑی تو اس میں جو ایک کا انتقال ہو اور باقی ابھی ایڈیمیٹ ہے تو اوپر والے سے دعا کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو جتنے سے صفات ہے جو پریشانی دور کرنے کی تو میری آپ لوگوں سے یہی رکھوے سے ہی ہے جو گاڑی ٹوٹل لاؤس ہوگئی تو بھائی میں بار بار آپ کو یہ بوڑا ہوں کہ آپ بولتے بھائی بار بار بتا رہے تو ہم آجنٹا میں آج چکے کیونکہ میں نے بہت انڈیا کا سفر کرا ماشاء اللہ ساتھ مہینے تک میں نے سفر کرا ہریانہ پنجاب میوات راجستان اس میں اجمیر ایوپی بریلی تو سب طرف دیکھا جو گاڑی اتنی فاس چلا رہے تو ان سے بھی میری بلکل رکھوے سے کہ بھائی آرام سے چلانا چاہیے ہر طرف نوجوان میرے بھائی سبھی دھرم کے ہمارے دوست برادر جن ان سے سب سے میری رکھوے سے کہ بھائی آرام سے بڑے حساب سے چلانا چاہیے کیونکہ اس طریقے کا حصہ ہونا یہ حصہ ہے تو یہ ہو جاتی بات ہونے کی رہتی تو ہو جاتی پر اپنوں کو بھی اتیاد کرنا چاہیے یہ بنانے کا بھی مقصد ہے اور یہ محصد دینا ہے سبھی لوگوں کو کیونکہ آپ نے دیکھے اجنٹا گھاٹ میں جو ہم کام کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے اجنٹا نیوز کی جتنے بھی بچے جو کام کرتے پہنچاتے ہیں سبھی بچے اور سبھی جدھر بھی ایکسیڈن ہوا تو وہاں برو پر پہنچ جاتے ہیں ہمارے اجنٹے کے جتنی بھی وشٹاب کے میکانی گئے اور تمام لوگ ہیں جو اجنٹا کے جو بہت محنت کرتے تو میری آپ لوگوں سے ریکویڈ ہے کہیں بھی ہندوستان میں اگر جا ایکسیڈن ہو رہا تو آپ لوگوں نے میرے ڈراؤر بھائی جتنی بھی چلتے آپ نے ایک دوسرے کی جان بچانا چاہیے کبھی بھی کیونکہ بہت سے لوگ دیکھا جو ایکسیڈن ہوتا تو چھوڑ کے چل جاتے تو دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے جتنی بھی ڈراؤر ہیں میرے بھائی ان لوگوں سے بلکل ریکویڈ ہے کئی ہی بھی ہندوستان میں ایکسیڈن ہوا تو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اجنٹا نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسی طریقے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو سہی